جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کو خوش آمدید تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی نیدر لینڈ ورسس سر لنکا میچ جو کہ لکھناو سٹیڈیم میں ہوا ہے اور سر لنکا نے اپنے فرس پوائنٹس پہ حاصل کر لی ہیں میچ نمبر انیس تھا جی ہے نیدر لینڈ نے جو ہے ٹوچ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ پچھلے ساؤتھ افریقل میچ میں آپ کو یاد ہو گئے اور میٹنگ کر کے ڈیفینڈ کر لیا تھا ٹارگیٹ لگے نہیں اس مرتبہ تو ڈیفینڈ ہو گیا حالانکہ سکور بھی زیادہ بنائے تھے آپ کو میں سکور کارڈ کی جانب لیے چلیں گے میچ کی جانب نیتر لینڈ نے شروع میں کافی جلدی آؤٹ ہو گئے ان کے وکرم جیت سنگھ جو صرف انہوں نے پاکستانی خلاف 50 ضرور سکور کی تھی اور اس کے بعد جو ہے میکسو داؤد بھی نہیں چل پا رہے سولن سکور بنائے انہوں نے ایکرمن نے انتیس سکور بنائے تھوڑا سی پارٹنرشپ لگائی لیکن اس کے بعد باز ڈی لیڈ جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف اچھے پرفارم کیا تھا لیکن نہیں چل پائے وہ پھر جو ہے نیڈا منورو یہ بھی نو سکور بنا پائے ایڈورڈ جو کیپٹن ہے پچھلے میچ میں من آف دی میچ بھی آئی تنگ تھے تو سولہ رنز بنائے سائی برینڈ نے ستر رنز بنائے ہیں بیاسی بولوں پہ اور یہ اس پلیئر کے بارے ہم بتاتے چلوں کہ دوہزار سولہ میں یہ ہالنڈ یا نیتھر لینڈ سے کھیلتے تھے تو ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اس کے بعد یونیورسٹی میں گئے ایم بی اے کیا کمپلیٹ پھر دوہزار بیس یا ایک کس میں یہ واپس آئے ہیں اور دیکھیں آج کیا پرفارمس دی ہے وین بیک نے فیفٹی نائن رنز بنا ان دونوں کی بہت کمال کی پارٹنرشپ لگی تقریباً ایک آنوے رنز میں چھے کھلاڑی آؤٹ تھے پھر جو ہے تقریباً ایک سو پچیس یا تیس رن کی پارٹنرشپ دو سو اکیس میں ساتھوں آؤٹ ہوئے ہیں اور آریان دھت نے نو وینڈر مروے نے ساتھ میکرن نے چار تیتیس ایکسٹرا دی ہیں جی چھبیس وائٹیں ہیں جس میں ایک نو بال ہے پینلٹی کے پانچ رنز بھی ہیں تو تیتیس ایکسٹرا کے ساتھ دو سو باسٹ رن بنائے آل آؤٹ ہو گئے آپ کو بالنگ پرفارمنس بتائیں سر لنکا کی تین بیک ٹو بیک میچز ہارے ہوئے تھے نیدر لینڈ نے ایک میچ جیتا ہوا تھا مدو شنکہ نے چار آؤٹ کیا ہیں سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہیں انہوں نے رجیتہ نے بھی چار آؤٹ کیا ہیں رجیتہ میرے خیال پہلا میچ کھیل رہے تھے نو آوروں میں پچاس رن دیکھے اور ٹھیک شانہ نے ایک آؤٹ کیا ایکانومکل رہے ہیں دس آوروں میں چوالیس رنز دیا تو سر لنکا کی جیسے ہی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو کسل پریرہ پچھلے میچ میں بہت اچھا کھیلے ہیں ستر رنز بنائے لیکن اس میچ میں نہیں چل پائے اور ایک نیدر لینڈ کو موقع فرام کیا پہلا ہی آؤٹ اٹھارہ رنز پہ ہوا ہے دوسرا پھر باون رنز پہ پھر پارٹنرشپ لگی ہے نسنکہ نے باون بولوں پہ چوان رنز بنائے ایک سو تین کے سٹرائک نو چوکوں کے ساتھ کسل مینڈیزو کیپٹن ہے وہ آؤٹ ہو گئے گیارہ رنز بنا کے سمارہ وکرمہ جو ہیں ایک سو ساتھ رنز بنائے ایک آنوے سکور بنائے اور یہ ناٹ آؤٹ گئے ہیں اسہ لنکا نے چوالیس رنز آریان نے آریان دات نے بولڈ کیا دھننجے ڈی سلوے نے تیس اور دشان ہیمنتہ نے بیس رن بنائے چوبیس ایکسٹر تو انہوں نے بھی دیا ہے گیارہ وائٹیں ہیں ان کی اور تیرہ جو ہے اس کے رنز ہیں اور اٹھالیس میں آور میں دو سو ترے سٹھ کا یہ ٹارگٹ چیز کر کے فرسٹ جو ہے پوائنٹ حاصل کی ہیں ٹیبل بے صدیرہ سمارہ وکرمہ جو ہیں مین آف دی میچ ہیں ان کے تو یہ نیدرلینڈ اور سرلنکا کا سکور کارڈ اور میچ تھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے ویڈیو کو لائک کمیٹ سبسکرائب کرتے ہیں السلام علیکم وآلہم